شادی پتہ کتھے کرنی چاہی دی ہے ادھر میرل ویکھ ہوگے تو سنا دے آن فرما جدو رشتہ لبنا ہوگے نا اے گالوی سنو بڑی ٹاپ دی گال جے تو فرما چار چیزیں بیکھیا جے کنیا چیزیں فرمایا ادھا دینوی بیکھنا ہے مالوی بیکھنا ہے حسنوی بیکھنا ہے خاندانوی بیکھنا ہے اے چار چیزیں بیکھنی ہیں خاندانے اس تو بیکھنا ہے خاندان اندھی بڑی تاثیر پائی جاندی ہے انسانہ دے بیچ سمجھائی فرما اچھا خاندان ہوگئے ایجڑے چور ڈاکل اٹھے رہے جیب کترے نچنالیاں اکہ یا نو نچنالیاں پیار ہو جاند او دنہی بیا کر چھڑ دیں ماشاءاللہ تیرے بیچو ساری ہافہ جمن شرم دے نہیں ہوں دے اے اینا گلہ نو سونکی آسنا اے گلہ دے لے چراک کئی کنجریاں دے پیچھے اپنیاں برباد کر بیٹھے ساریاں جائے داتا کتے بیٹھے ہو تسی اس واسطے فرما خاندانی عورتنا شادی کرو توجہ ہے ہاں خاندانی عورتنا شادی کرنا دے نال بندے دی اولاد ساری زندگی باعزت طریقے نہ جین دی کسے دی ماں ایسی ویسی ہوئے نا ساری زندگی اولاد نتارنے مل دے اچھا اپچھا اپ جاننا تیری ماں نو جڑی کو سوتھری دی کہیں دے یا کہ نہیں کہیں دے اس واسطے سوتھری رام دنال بے آکر ہے آکر بیٹھے ہو بولنا نہیں گال سنو میری دوسری بات جیسے لئے شادی کرنی ہے نا فرمایا مالو دولت بھی بیکھو مالو دولت دا مطلب یہ ہوندہ ہے کہ کم از کم تسی جدو جاؤنا تو انو اچھے طریقے دنال ویلکم کر کے بٹھا ہا لین اے مطلب اے دا مطلب نہیں کہ دو مطلب کوٹی ہو نا ایدھر نہ بیکھو صرف تو اڈے گیدی کوئی دید کر لگے تو انو بیٹھا نا باس چار پہی لاب جا باس ٹھیک ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ ٹھیک ہو گیا اور فرمایا جمال بھی بیکھنا حسن بھی بیکھو بلکل ٹھیک ہے بجڑے جان دے ہو بیکھ نہیں سکتے حسن بلکل یہ حسن دا بھی ایک خاص عمل ہے دے اندر لیکن ایس تو وعد کے فرما سب تو پہلو دین بیکھو سب تو پہلو دین بیکھو اور میں تو انو آخری بات سنا کے تو اڈے کل اجازت منگا یہ تدی سنے آجی اپنے موبیل دوے تو انو لطف آئے گا گل سن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات دے مطابق فرمایا جڑے بندے نے ایس واستے ویاہ کی تا کہ بڑی سونی سی فرمایا ایک وقت آئے گا اللہ دونہ دا حسن ختم کر چڑھنے گا ایس واستے ویاہ کی تا کہ بڑا اچھا کھان دا میں انو گڑی لب جائے گی ون ٹو فائی لبے گا تب ماں تھا ہاتھ پایا جی تھے پاؤں دا ہا کسی تے فرمایا ایک وقت آئے گا زلیل ہو جائے گا فقیر ہو جائے گا اور اگر ایس واستے ویاہ کی تا ہے کہ لوگ کی کہنے وائی وائی بڑا اچھا ٹبر ہے تے فرمایا کہ وائی ان نیمہ ہو جائے گا حضور نے فرمایا اگر ایس واستے ویاہ کی تا ہے کہ یہ دیندار کرانہ ہے اللہ حسن بھی دے وے گا عزت بھی دے وے گا تے اللہ مالو دولت بھی عطا فرما چڑھنے گا